اسلام علیکم دوستوں آج کی اس وڈیو میں ہم ان بتتمیس اداکاروں کی بات کریں گے جنہوں نے دوسری عورتوں کے چکر میں اپنی پہلی بیویوں کو جھٹ پٹ تلاکیں تو دے دیں مگر ان مردوں کی بے حصی کا مقام اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے خود کے پیدا کیے ہوئے معصوم بچوں کی زندگی کو بھی دربدر کر دیا اور ان کی ذرا پروا نہ کی تو آئیے ایسے سلیبرٹیز کے بارے میں جان لیتے ہیں جنہوں نے تلاک کے بعد صرف بیوی کو ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا نمبر ون پر ہیں فیصل قریشی پاکستانی شو بس انڈسٹری کے اسمارٹ اور ٹیلنٹڈ اداکار فیصل قریشی جن کی ان کے بیٹے فرمان قریشی کے ساتھ تصاویر آئے دن سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں ان کے حوالے سے بہت کم لوگ ہی یہ بات جانتے ہیں کہ فیصل قریشی کو اللہ نے فرمان قریشی سے قبل بھی ایک بیٹے سے نوازا تھا جو کہ ان کی دوسری بیوی سے تھا مگر ان کی یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی تھی اور ان کی دوسری بیوی اپنے بیٹے کو لے کر کینیڈا چلی گئی تھی اور اب وہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ہی کینیڈا میں رہتا ہے جبکہ فیصل قریشی اپنی تیسری بیوی اور ان سے ہونے والے بیٹا بیٹی کے ساتھ اور پہلی بیوی سے ہونے والی جوان بیٹی حانش قریشی کے ساتھ ہی رہتے ہیں نمبر دو پر ہیں ماہرہ خان کے شوہر علی اسکری ماہرہ خان اور علی اسکری کی ملاقات دوہزار چھے میں لوس انجلیس میں ہوئی اور دوہزار سات میں یہ دونوں ماہرہ خان کے تجربہ کر والدین کی مخالفت کے باوجود شادی کے بندن میں بند گئے اس وقت علی اسکری ایم ٹی وی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے اور ماہرہ خان نے بھی بطور وی جے ایم ٹی وی سے ہی اپنے کیریئر کا آگاس کیا اس دوران اللہ نے اس جوڑے کو ایک بیٹے ازلان سے بھی فورا نواز دیا مگر اس کے ساتھ ساتھ ماہرہ خان کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا گیا اور علی اسکری کامیابی کے اس سفر میں اپنی بیوی ماہرہ خان کا ساتھ نہ دے سکے اور اس جوڑے نے اپنی راہیں جدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شادی کے آٹھ سال بعد ان دونوں کے درمیان تلاک ہو گئی اس کے بعد ازلان کی پرورش کی مکمل ذمہ داری ماہرہ خان نے سمال لی جبکہ علی اسکری نے کچھ سال قبل زارہ نامی لڑکی جو کہ ان کی کلیک تھی ان کے ساتھ شادی کر کے نئی زندگی کا آگاس کر دیا اور ان کا بیٹا ازلان صرف ماہرہ خان کی ذمہ داری بن گیا نمبر تھری پر ہیں محب مرزا محب مرزا جو کہ پاکستانی شو بس انڈسٹری کے مشہور ڈائریکٹر اور ساتھ ایک اداکار بھی ہیں ان کی شادی آمنہ شیخ کے ساتھ سال دوہزار پانچ میں ہوئی تھی اور یہ شادی بظاہر کافی کامیاب بھی لگتی تھی شادی کے طویل عرصے بعد اس جوڑے کو اللہ نے ایک بیٹی سے بھی نوازا تھا مگر گزشتہ سال ایک شو میں محب مرزا نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کے اور آمنہ شیخ کے درمیان بدقسمتی سے ذاتی وجوہات کی بنا پر تلاک ہو چکی ہے اور ان کی بیٹی آمنہ شیخ کے پاس ہی ہے ذرائع کے مطابق آمنہ شیخ تلاک کے بعد کافی عرصے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئی تھی حال ہی میں فادر سٹے پر محب مرزا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کا شمار ان بدقسمت باپ میں ہوتا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت اس کی بیٹی کہاں اور کس حال میں ہے نمبر فور پر ہیں ادنان سمی مشہور سنگر ادنان سمی جنہوں نے بھارتی شہریت اکتیار کر کے پاکستانیوں کے دل سے اپنی قدر کم کر دی تھی اس سے قبل ادنان صدی کی زیبہ بختیار سے شادی کرنے کے بعد ایک طویل عرصے تک پاکستانیوں کے دلوں پر راج کر چکے ہیں ان دونوں کو اللہ نے اس شادی کے نتیجے میں ایک بیٹے آزان سے بھی نوازا مگر تلاق کے بعد آزان کی پرورش کی مکمل ذمہ داری زیبہ نے سمال لی اور انہوں نے اپنے بیٹے کے خاطر دوسری شادی بھی نہیں کی جبکہ ادنان سمی نے نہ صرف دوسری شادی کر لی بلکہ ایک نئی شہریت کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی کا بھی آغاز کر دیا زیبہ کے بیٹے آزان آج پاکستان میں بطور موسیقاری میں کامیابی سے اپنی جگہ بنا رہے ہیں جانے سے پہلے آپ دوست ہمیں یہ بتانا مت بھولیے گا کہ دنیا میں ایسا کوئی بدقسمت باپ بھی ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی کو تلاق دینے کے ساتھ ساتھ اپنی سگی اولاد سے بھی رشتے ناتے توڑ سکتا ہے اگر آپ کے اردگرد ایسے مثال پائی جاتی ہیں تو ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا